میجر سچن نیگی دی گنیڈیرز پچپنمی بٹالین دی راستری رائیفلز میجر سچن نیگی نے نومبر دو ہزار بیس سے راستری رائیفلز کے کارکال کے دوران کئی سفل ابھیانوں میں بھاگ لیا جس میں ان کے بٹالین دورہ چودہ آتنکیوں کا خاتمہ کیا گیا ایک نومبر دو ہزار بیس کو آپ نے پلواما زلے میں ایک واہن چیک پوسٹ ستھاپت کیا چنوٹی دیے جانے پر ایک واہن میں سوار آتنکیوں نے گولی باری کرتے ہوئے آپ پر گرنیٹ سے حملہ کر دیا ادبوت سیم ایم اب سامریک کوشل کے ساتھ آپ نے بھاگنے کے راستوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے دل کو سونیو جت کیا اور رینکتے ہوئے آتنک وادیوں کی اور بڑھیں آپ نے پرانوں کی چنتہ کیے بین آپ نے ایک آتنکی کو بہت نزدیک سے مار گرائیا ایم اب ایک ان کو گھائل کرتے ہوئے ادب میں ساحس ایم اب انکرنی نے ترتو کا پریشے دیا میجر سچن نیگی میجر سچن نیگی میجر سچن نیگی نے نومبر دو ہزار بیس سے راستری رائیفلز کے کارکال کے دوران کئی سفل ابھیانوں میں بھاگ لیا جس میں ان کے بٹالین دورہ چودہ آتنکیوں کا خاتمہ کیا گیا ایک نومبر دو ہزار بائیس کو آپ نے پلواما زلے میں ایک واہن چیک پوسٹ ستھاپت کیا چنوٹی دیے جانے پر ایک واہن میں سوار آتنکیوں نے گولی باری کرتے ہوئے آپ پر گرنیٹ سے حملہ کر دیا ادبود سیم اب سامریک کوشل کے ساتھ آپ نے بھاگنے کے راستوں کو بند کرتے ہوئے اپنے دل کو سو نیوجت کیا اور رینگتے ہوئے آتنک وادیوں کی اور بڑھیں اپنے پرانوں کی چنطہ کیے بنا اپنے ایک آتنکی کو بہت نزدیک سے مار گرائیا ایبم ایک ان کو گھائل کرتے ہوئے ادم میں ساہس ایبم انکرنین نے ترتو کا پریچھے دیا میجر سچن نیکی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی